بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج ہمارا بیئے اسلامیات اختیاری پرچہ بے کا تیسرا نیکچر ہے اور یہ حدیث ممبارکہ کی مطن سے متعلق ہے پچھلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کھانا کھلانا ہے اور واقف اور ناواقف پر سلام کہنا ہے یہ اسلام میں بڑے اچھے آمان ہیں اگلی حدیث میں اسی مضمون سے دوسرا مضمون جو سلام سے متعلق ہے حقوق سے متعلق ہے اس اگلی حدیث دوسری حدیث میں بھی اسی چیز کا بیان ہے جس کا مطن یوں ہے اور نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قاد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنِ عرَلْ مُؤْمِنِ سِتُّ خِسَالٍ يَعُدُهُ اِذَا مَرَضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيَجِيبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيَسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيَشَمِّتُهُ اِذَا عَاطَسَ وَيَنصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مومن کے مومن پر چھے باتیں ہیں چھے حقوق ہیں یہ چھے حقوق ہیں يَعُدُهُ اِذَا مَارَضَ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے یعنی بیمار پرسی کے لیے جائے وَيَشَدُهُ اِذَا مَاتَ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو حاضر ہو وَيُجِبُهُ اِذَا تَعَاهُ جب وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے وَيَسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَاقِيَهُ جب وہ اس سے ملے تو اس پر سلام کرے وَيَشَمْ مِتُهُ اِذَا عَاتَسَ جب اسے چھینک آئے تو تشمید کرے یعنی یَلْحَامُدَ اللَّهِ کے دور پر جواب دے وَيَنْسَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَا خیرخواہی کا جذبہ رکھے اس کی موجودگی میں اور اس کے غیر موجودگی میں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے حقوق ایک مومن کے دوسرے مومن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے ایک مومن پر دوسرے مومن کے چھے حقوق ہیں چھے حقوق ہیں سب سے پہلی بات جو اس حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیمار پڑ جائے جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیلئے جائے یہ بہت بڑا عالی کام ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کے وقت کسی کی عیادت کیلئے جاتا ہے تو شام تک فرشتے اس کیلئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اگر شام کو عیادت کر لے تو صبح تک اس کیلئے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں تو یہ حق ہے اس کے اور بھی ہمارے معاشرتی طور پر ہم جب سماج میں رہتے ہیں تو اور بھی بہت ساری فوائد ہیں جس میں ایک تو آپس میں جذبہِ ہمدردی ہمدوساری پیدا ہوتی ہے مریض کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اتمنان حاصل کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپس میں محبت اخفت بڑھتی رہتی ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آدمی جب کسی مریض کے پاس جائے اگر وہ مالدار ہے اگر کسی اس کی امداد کر سکتا ہے تو اس کی امداد کریں یہ اس پر حق ہے اس پر لازم ہے اس پر واجب ہے دوسرے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ جب فوت ہو جائے تو اس کی اس کی تدفین میں اس کے جناسے میں اس کے ہر مرحلے میں شامل ہو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اس کی فضیلت بیانیو فرمائی کہ جب آدمی ایمان اور اخلاص کے سر کسی کی جناسے میں شریک ہوتا ہے اور تدفین تک اس عمل میں شریک کریتا ہے تو اسے دو قیرات کا سواہ ملتا ہے اگر صرف ایک صرف جنازے میں شریک ہوتا ہے تو ایک قیرات کا سواہ ملتا ہے پھر آپ نے خود فرمایا کہ ایک قیرات اوہد پہاڑ کے برابر ہے اوہد پہاڑ کے برابر ہے تو یوں اس کا ایک عجر بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے اس کے حقوق کے طور پر بھی شریک ہونا بھی ایک ضروری جذبہ ہونا چاہیے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازہ میں شرکت کی اور جنازہ کو تین مرتبہ گندھا دیا تو اس نے اس کا اس نے اپنے حق آدھا کر دیا تو یہ دوسری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خود ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے اور تیسری بات ہے جو اس حدیث میں نقد ہوئی ہے کہ اگر مسلمان کوئی دعویٰ دیتا ہے تو اس کی دعویٰ کے قبول کرنا یہ بھی لاسک ہے مسلمان ہونے کے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاقید اس لئے فرمائی ہے کہ اس میں اپس میں محبت بھائی چارہ اخوت ہمدرتی اور ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت پیدا ہوتی ہے اور تیسری چوتھی چیز جو اس حدیث میں نقد ہوئی ہے جس کا پچھلی حدیث کے ساتھ بھی تعلق ہے اور آگے بھی تین حدیث اسی سے متعلق ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملقات کریں تو اس پر سلام بھیجیں اس پر کہتا رہے سلام بھیجیں اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ سلام کرنے والا فرمایا تکبر سے پاک ہو جاتا ہے تکبر سے پاک ہو جاتا ہے اور یوں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ آپس میں جدا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے اور پاک کیا چیز ہے تشمید چھیک کا جواب دیتا ہے چھیک آئے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے صحت کی طرف سے گوئے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ایک گندہ زہریرہ مادہ موجود تھا اسے چھیک آئی تو اسے وہ جب ارحمداللہ کہتا ہے اس کے جواب میں یارحمداللہ کہے اسے تشمید کہتا ہے یعنی چھیک جس کو آئے وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا یارحمداللہ کہے تو اس عمل کو تشمید کہا جاتا ہے اس کا جواب دینا الحمدللہ کا یہ بھی ایک مسلمان پر لاسل ہے اور اس کے علاوہ چھٹی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے موجودگی میں اور غیر موجودگی میں خیرخواہی کا جذبہ رکھنا ہے اس لئے کہ مسلمان تحائی بھی حقیقت میں وہی مسلمان جو دوسروں کے لئے ہمیشہ اچھی نیت رکھتا ہے اور اس کے دل اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور یہی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لئے دو دو بھائی بھائی بن جاؤ دو دو بھائی بھائی بن جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ سے کہ میں نے آپ کے دست مبارک پر تین چیزوں کے لئے بیعت کی نماز زکاة اور ہر مسلمان کے ساتھ اخلاص محبت اور خیر خائیہ تو اس حدیث میں گویا کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں معاشرتی حقوق ہیں اس جس کا بیان ہے اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گویا کہ یہ وہ عامال ہیں جو مسلمانوں کا پسکو میں جوڑنے والے ہیں محبت پیدا کرنے والے ہیں ایک دوسرے کے رنج غم کو دور کرنے والے ہیں اور جذبہ محبت کو پیدا کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ اگلی جو ہمارے پاس آپ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ سلام سے متعلق ہیں تین حدیثیں مسلسل تین حدیث سلام سے متعلق ہیں جیسے کہ اس حدیث کے اندر بھی ہمارے جو چوتھا پوائنٹ ہے چوتھا نکتہ تھا وہ بھی سلام سے متعلق ہے تو اس میں سلام سے متعلق مزید اس پر گفتو کریں گے اس کے آداب کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں تو ہمارا اگلا لیکچر جو ہے وہ سلام سے متعلق ہوگا میں اسی بات پر کہیں اکتفا کرتا ہوں